بسم اللہ الرحمن الرحیم خضر ویلوز کے معزز ناظرین اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خضر ویلوز یوٹیوب چینل دوستو آج ہم آپ کو سنائیں گے ایک سٹوری جس کا عنوان ہے جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے دوستو ایک بادشاہ تھا جیسے اپنے وزیر پر بہت بروسہ تھا بادشاہ ہر کام میں اس کو ساتھ رکھتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وزیر بہت نیک دل اور خدا ترس تھا اور وزیر ہر کام میں خدا کی مرضی پر خوش اور راضی رہتا ایک دن ہوا یوں کہ بادشاہ تلوار بازی کی مشک کر رہا تھا ویسے تو بادشاہ کو تلوار بازی میں خوب مہارت تھی اس دن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مخالف کے وار سے بادشاہ کی انگلی کٹ گئی بادشاہ کو بہت درد اور تکلیف ہوئی اور وزیر نے کہا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے یہ سن کر بادشاہ کو بہت سخت گسا آیا بادشاہ نے کہا کہ ایک تو میری انگلی کٹ گئی اور اوپر سے تو کہہ رہا آئے کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اس میں بھلا خدا کی مرضی کیا ہو سکتی ہے بادشاہ نے وزیر کو جیل میں ڈالنے کا حکم دے دیا وزیر کو جیل میں ڈال دیا گیا وزیر نے پھر بھی کہا جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے کچھ دنوں بعد بادشاہ شکار کے لیے نکل پڑا ویسے تو عام طور پر وزیر اس کے ساتھ ہوتا تھا مگر وہ جیل میں تھا اس لیے بادشاہ اکیلہ ہی شکار کرنے چلا گیا اور شکار کرتے کرتے بادشاہ جنگل میں بہت آگے نکل گیا وہاں پر جنگل میں بادشاہ کو ایک قبیلے نے گرفتار کر لیا قبیلے والے اپنے بودھ کو کسی نہ کسی آدمی کی بلی دیتے تھے اور اس بادشاہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اسے قربان کرنے کے لیے لے گئے اسی دوران ان میں سے ایک نے بادشاہ کی انگلی دیکھی اور بولا کہ اس انسان کی انگلی تو کٹی ہوئی ہے اس کی قربانی نہیں ہو سکتی اور اسے ازاد کر دیا بادشاہ نے خدا کا شکر ادا کیا اور اپنے میل میں واپس چلا گیا گھر پہنچ کر اس کو وزیر کی بات یاد آگئی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے بادشاہ نے سوچا مگر وزیر کے قید ہونے میں بھلا کیا بھلائی ہو سکتی ہے اور وہ وزیر کے پاس گیا اور اس کو ساری کہانی بتائی بادشاہ نے وزیر کو کہا مگر تم کیوں قید میں ہو اس میں بھلا کیا بھلائی ہو سکتی ہے وزیر نے ہنس کر جواب دیا اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ مجھے قربان کر دیتے کیونکہ میں بلکل ٹھیک تھا وزیر نے پھر کہا جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے دوستو اس سے ثابت ہوا کہ جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے اور اس میں خدا کی مرضی شامل ہوتی ہے بس ہمیں اپنے خدا پہ مکمل ایمان اور بھروسہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ ہی آج کی سٹوری ختم ہوئی خضر حیات کو اجازت دیجئے زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکسٹ اپسیوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حمی و ناصر ہو